بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے سٹیل سب سے پہلے پلانٹ جن میں سٹیل آیا ہے وہ ہیں ٹریٹو فارس اس سے پہلے پرائیو فارس کے اندر سٹیل نہیں تھی وٹ اسٹیل ہوتا کیا ہے سٹیل کے اندر تین حصے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ویسکلو ٹیشو ایک ہوتا ہے پیت اور ایک ہوتا ہے پیری سائکل یہ دیکھنے آپ ڈائیگرام سے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سٹیل میں ہے وہ ہے سائلن اس کے باہر میں ہے فلوئیم اور اس کی جو آؤٹر موس پاؤنڈری ہے اور سٹیل دیسیس کارڈ پیری سائکل ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے علاوہ یہ سٹیل ہو گیا جو سٹیل ہے ٹریٹو فارس سے آگے جیمنو سپرمز انڈیو سپرمز ان سب کے اندر سٹیل ہے اور ہائیلی اڈوانس سٹیل ہے جو سب سے پریمیٹیو سٹیل ہے وہ ٹریٹو فارس کے اندر ہے اور جب سب سے اڈوانس سٹیل ہے وہ انڈیو سپرمز میں ہے یا جیمنو سپرمز میں ہے ٹھیک ہے سٹیل کا سمجھ آگے then types of steels بہت important ہے ٹھیک ہے types of steels جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم ویسکلیو ایلیمیرز کی سٹرکٹرل آرگنیزیشن کی بنیاد پر بناتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے proto سٹیل proto سٹیل جیسے اس کے نام سے داری رہے ہیں کہ یہ سب سے سمپلسٹ اینڈ پریمیٹیو ٹائپ او سٹیل ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہمارا سینٹرل سالڈ ماسک اور ہے وہ زائلم کا ہے اس کے سراؤنڈ میں کیا ہے فلویم ہے اور اس کے باہر میں کیا ہے پیری سائیکل ہے اس میں پیتھ نہیں ہوتی یہ چیز جا رکھنے میں ساپنے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی مزید تین ٹائپس ہیں وہ آپ کو دکھا دیتیم ٹائپس اور سٹیلز کی تین ٹائپس ہیں پروٹو سٹیلز کی آگے تین ٹائپس ہیں ایک ہے ہیپلو سٹیل ایکٹینو سٹیل اور اس کے لئے پلیکٹو سٹیل ہیپلو سٹیل کیا ہوتی ہے یہ وہ پروٹو سٹیل جس میں کیا ہوگا جو سینٹرل کور ہے وہ زائلم ہے اور وہ سموود ہے سولیڈ ہے اس کے سراؤنڈ میں کیا ہے فلویم ہے اور اس کے باہر میں کیا ہے پیری سائیکل ہے یہ ہے ہیپلو سٹیل یہ دیکھ لیں یہ جو پنک کلر میں ہے دیسز کارٹ زائلم اس کے سراؤنڈ میں کیا ہے فلویم اور یہ والی جو باہر میں ہے اس اس کارٹ پیری سائیکل یہ ہے ہیپلو سٹیل اور اس کی ایک اگزیمپل آپ نے یار رکھ لینے ہے اگزیمز کے لیہاں سے کہ اگر ہم نے اگزیم میں لکھنا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ کون سی اگزیمپل لکھنی ہے نا دائی کو پوڈیم سرنا نیکسٹ اس دا ایکٹینو سٹیل کیا ہے سمپلی زائلم کی جو شیپ ہے وہ سٹار شیپ ہو جائے گی اس کے سراؤنڈ میں کیا ہے فلویم ہوگا مطبب فلویم نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوگا اور باقی سمپلی ویسے ہی پیری سائیکل ہوگی یہ دیکھیں لائیکو پوڈیم سریٹم اس کی اگزیمپل ہے یہ اس کی فیک دیکھ لیتے ہیں یہ سٹار شیپ زائلم اس کے سراؤنڈ کیا ہوا ہے فلویم نے باقی پیری سائیکل جیسے باقی ہوتا ہے ویسے ہی ہے پلیکٹو سٹیل پلیکٹو سٹیل کے نام سے ظاہر ہوتا ہے زائلم جو ہوگی وہ پلیئرز کی فرم میں ہوگی سپرٹ پلیئرز ہوں گی اور سپرٹ پلیئرز ہوں گی جو ایجوسے کے پیریلل ہوں گی اور فلویم جو ہوگی وہ انٹرمنگل ہوگی یہ چیز یہاں رکھ لیں اس کی اگزیمپل میں ہے لائیکو پوڈیم کلیو ایٹم یہ دیکھ لیں پلیئرز کی فرم میں کہہ زائلم موجود ہے پلیکٹو سٹیل میں اس کی انٹرمنگل فلویم ہے پلیکٹو سٹیل یہ ہوگی تین ٹائپ جس کی پروٹو سٹیل کی ہپرو سٹیل اکرینو سٹیل پلیکٹو سٹیل آگلی ٹائپ جو ہے وہ ہے سائفونو سٹیل جو پروٹو سٹیل تھی ان میں پیت نہیں تھا اب ایڈوانس میں جا رہے ہیں تو سائفونو سٹیل میں کہہ پیت ہا جائے گا باقی سیم ہے پیت Apa ایک ہے اکفی فلوید سائفونو سٹیل یا ایک ہے ایپی فلوید سائفونو سٹیل ایک سائفونو سٹیل ایسی ٹائپ آف سائفونو سٹیل جس میں کہہ سمپل پیت ہے ذائلم ہے ٹھیک ہے اور ذائلم کی باہر کیا ہے فلویم ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹو فلویم ٹھیک ہے ایکٹو مین آؤٹسائیڈ فلویم مین فلویم مطلب فلویم جو ہے وہ ذائلم کی باہر باہر جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹو فلویم سائفانو سٹیل اس کی اگزامپل میں ہے ایکو سیٹا یہ دیکھ لیں پیتھ ہے ذائلم ہے اس کے باہر کیا ہے فلویم ہے پیری سائیکل ہے اس کے بعد ہے ایمفی فلوئی سائفونو سٹین یہ وہ ٹائپ او سائفونو سٹین جس میں کیا ہوگا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے یہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ظالم کے اینر اور آوٹ سائٹ دونوں جگہ سے فلوئیم نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کی ایمپل میں ہے ایڈینٹم یہ دیکھ لیں آپ یہ ظالم ہے ظالم کو اینر سائٹ پر بھی آف اند باہر سائٹ پر بھی فلوئیم نے کور کیا ہوا ہے اس کی بات پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بتایا کہ جیسے ہم ایڈوانسٹ ہوتے جا رہے ہیں تو پلانٹس میں جو پہلے کی پلانٹس میں لیف نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن ایڈوانس پرانٹس میں کیا ہے لیف آگئے مایکرو فلز میگا فلز ٹھیک ہے اب کیا ہے جہاں پر لیف آیا سٹیمپل وہاں پر ویسپلر بندل میں کیا ہے بریک آگیا اس کو کہتے ہیں لیف گیپ ٹھیک ہے اب اس لیف گیپ کی بنیاد پر جو ہمارے سٹیل آئیں گے ان کو ہم کہتے ہیں فائلو سائفونک سائفونو سٹیل اس کی مزید آگے دو ٹائپس ہو جائیں گی اسی گیپس کی بنیاد پر ایک ہوتی ہے سولینو سٹیل اور ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے سولینو سٹیل کیا ہے سیمپلی سیمپلی یہ ہوتی ہے کِ اس میں نہ کنٹینوس رنگ ہو دوسفلو تشو ہوگا ٹھیک ہے اس میں نہ آم اوہلاپن ڈیف کی پس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کنٹینوس رنگ ہوگا بس گیپلو تشو ہوگا یا پھر ہم کہہ دیں کیا ٹائپ آہ آہ سائفونو سٹیل اندیدو سائفونو سٹیل اس وید دوسفلو تشو رس pendر فرمس اترل سائل 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 انڈر آئندر اراؤن اوارلی سپالو لیف گیپ مطلب کہ لیپ کیپس اتنے دور دور ہوں گے تو اس سے اوور لائپنگ لیپ کیپس نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کہ مارسیلیا ایک جامپل ہے اس کی یہ دیکھنے یہ پتھ ہے اس کے بعد کیا ہے زائلم ایک طرح سے یہ نا ایمفی فلویک سا فانو سٹیل بن جاتا ہے جو سولینو سٹیل ہے نا مطلب کہ اوور لائپنگ لیپ کیپس کیا ہیں نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ ہے ڈیکیو سٹیل ڈیکیو سٹیل کیا ہے سیمپلی لارڈ نمبر آفتہ اوور لائپنگ لیپ کیپس ہوں گے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو جب اتنے زیادہ لیپ کیپس ہوں گے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب اتنے زیادہ لیپ کیپس ہو گئے پھر اس کو ہم کہیں گے ڈیکیو سٹیل اور وہ نیٹ لائک سٹرکچر بنا دے گا ٹھیک ہے اب جب نیٹ لائک سٹرکچر ہو جائے گا تو نیٹ لائک سٹرکچر بن گیا اور دیکھ لیں اب آپ لوگ کہ کتنے سارے ہمیں الگ الگ ویسکولر سٹینڈ نظر آ رہے ہیں ایک الگ ویسکولر سٹینڈ کو ہم کہتے ہیں میری سٹیل اور یہ سارے درمیان میں کہیں لارج نمبر آف لیپ کیپس ہیں جو ڈیکیو سٹیل کے اندر پریدان ہیں ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل میں فرم ریزوم، ٹیرس، ٹیریڈیوم، ٹیریڈیوم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ ہو جائے گا ڈیکیو سٹیل کا سمجھ آ گیا نیٹ لائک سٹرکچر ہو جائے گا جس میں بہت سارے لیپ کیپس ہوں گے یہ دیکھنے درمیان میں لیپ کیپس ہیں اور ہر ایک الگ سپر سٹینڈ کو میری سٹیل کہتے ہیں نیکسٹ یز ڈا یو سٹیل یو سٹیل کیا ہوتا ہے جس کو ٹو سٹیل ہم کہیں وہ ہے یو سٹیل ٹھیک ہے اس میں سمپلی کیا ہوگا دیکھنے دیک جس میں مونو سٹیل دیکیو سٹیل دیک ہے، دیکھنے اس کے اپنا دیک ہر جس پر سپل یو سٹیل معلہ لیپس آ دیکھنے خاط معلہ لیپ ماں جس دیکھنے 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 GEORGEottoW kaleuxоде بھی ارینجمنٹ ہے کہ یہ ظالم ہے یہ فلویم ہے ٹھیک ہے یہ اندر پیت ہے ٹھیک ہے یہ یو سٹیل ہو گیا اے ٹیکٹو سٹیل ہوتا ہے اے ٹیکٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے without any arrangement بغیر کسی arrangement کے ہمارا سٹیل ہوگا کسی بھی سٹیم جی رود کے اندر نا تو وہ ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہمارے مونوکورٹس ہیں نا مونوکورٹس کی سٹیمز کی اندر اے ٹیکٹو ٹائپس کیا ہے سٹیل ہوگا مطلب وہ گراؤنڈ ٹیشو کے اندر سکیٹر ہوگا ٹھیک ہے سکیٹر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں اے ٹیکٹو سٹیل نا ٹیک ہے اور یہ بیسیکلی یو سٹیل کی ہی ویرییشن ہے نا مطلب اس میں ارینجمنٹ تھی اس میں ارینجمنٹ نہیں ہے اور اس کی گیمپل میں کیا ہے کون جیسے کہ مونوکورٹس کا ہم نے کہہ دیا ٹیک ہے یہ دیکھ لیں گراؤنڈ ٹیشو کے اندر کیا ہے سارا سکیٹر ہوگا ہوا ہے ہمارا سٹیل ٹیک ہوگیا اس کے بارے کہتے ہیں پولی سائیکل سٹیل ایسے ٹائپ اسٹیل جس میں کیا ہے مطلب ایسے سٹیمز یا رورز جن میں ایک دو سے زیادہ کنسیکٹرک رنگز آف تا ویسکلو بندلز ہوں ان کو کہتے ہیں پولی سائیکل سٹیل مطلب کہ ایگزیمپل میں ہے ٹیلیڈیم ایکیلیڈیم ٹیک ہوگیا اس کے بارے یہ ایک سٹیل ہے یہ اس کے بار دوسرا سٹیل یہ ایک سٹیل ہے یہ دوسرا سٹیل دو دو سٹیل کسی کے دن تن سٹیل بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ اگر ایہ کے اندر اندر ہم سمجھجنے سائفونو سٹیل ہے ٹیک ہے تا اس کے بار میں کیا ہوگا ایک اور ٹائپ کا سٹیل ہو جائے گا ٹیک ہے مطلب اندر سائفونو سٹیل ہے تا باہر ڈکو سٹیل ہو جائے گا اس ٹائپ کی آریجمنٹ بھی ہو سکتی ہے ٹیٹک ہے اب ہم دیکھ لیں ان کی ٹائپس کو ریواز کر لیتے ہیں سٹیل کی ٹائپس کیا ہیں بیسی کری پروک ٹا سٹیل سائپ آنو سٹیل ٹیٹک ہے پروک ٹا سٹیل کے اندر کیا ہیں تین ٹائپس ہیں ہیپلو سٹیل جس میں کیا ہے سرکولر ظالم ہیں ایکٹینو سٹیل جس میں ظالم کہا ہے سٹار شیفٹ ہے پلیکٹو سٹیل جس میں ظاہلم کیا ہے گا ہے، پیرٹس لائک ہے اس سے بھائی کہتا ہے صائفون نو سٹیل صائفون نو سٹیل میں، اینٹو فلوئی کسیفون Hong SiFoln جس میں کیا ہے مکols frames تو فلوئیم کی باونٹری ایمفڈ فلوئی مجرم سakte پیutos میاورم مگر لئے م قالتے؟ ایمفی فلوئی gebracht جس میں یہ زائلم ہے نا بلیک کلر میں جب العلاج فلوئ Kardashian's pockets خواہر سے بھائی اور م passengers pun دقی و ق Panchnerostیل کے پیارات surplash کنٹینویس ارنجمنٹ ہوگی پرٹیکلو خاص صاحب کی ارنجمنٹ ہوگی ٹھیک ہے کس کی ویسکولر سٹینڈز کی ٹھیک ہے اس کی حفاظتیں ہیں یہ ٹیکٹو سٹیل جو ہوتی ہے اس میں سکیٹرڈ ہوگا سارا کا سارا سارا ویسکولر بندل اندہ گراؤنڈ ٹیشو ٹھیک ہے یہ سارا آپ کو میں نے بتا دیئے سٹیل کیا ہوتا ہے سٹیل کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اگر آپ ادھر سے کر لیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ویڈیو مطلب کہ آپ لوگ کے لئے بنائی ہے کہ بچوں کو ایزی ہو جائے گا آسانی سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ بچے جگہ جگہ سے دیکھتے ہیں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں لکھی ہوئی نظر آتے ہیں تو یہ ایک جگہ سارا کچھ کٹھا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو رام سے یہاں پر سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو سو مچ ٹھیک ہے 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 �